اسلام علیکم فرنس سہر زامین کے پاس آتی ہے سہر زامین سے کہتی ہے کہ زامین آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو جواب میں زامین کہتا ہے کہ سہر میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں جس کے بعد سہر اسے کھلا نامہ دے دیتی ہے اس پر سائن کر دیجئے وہ کاغذ دیکھتے ہی زامین حیران رہ جاتا ہے سہر تم مجھ سے کھلا لینا چاہتی ہو مگر تنہائی میں وہ بیٹھ کر زاروں کتار روتی ہے سہر وہ پیپرز دکھا چکی تھی حریم کو بھی اور اسی وقت اچانک اس کی وہیں طبیعت خراب ہوگی اور اسے چکر آ گیا تو حریم کو علم ہو چکا ہے کہ سہر اب ماں بننے والی ہے حریم کہتی ہے کہ جب عورت ماں بننے والی ہوتی ہے تو اسے نہ تو کھلا ہوتی ہے اور نہ ہی طلاق وہ کھلا کے پیپرز پھٹ لے کر آیا زامین اپنے تایا تائی کے پاس اور رابیہ تائی کو کہتا ہے اس طرح کے ہزار کاغذ بھی بن جائے نہ تو مجھے اور سہر کو جدا نہیں کر سکتے تو رابیہ بیگم اب اسے کہتی ہے دستخد کر دو گے تو فوراں ہو جائے گی ورنہ تین مہینے بعد خود بخود ہو جائے گی مگر زامین کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں وہ اسی وقت رابیہ تائی کے سامنے وہ پیپرز پھار دیتا ہے جسے دیکھ کر رابیہ بیگم آگ بگولہ ہو جاتی ہیں اور حریم انہیں دیکھ کر رونے لگ جاتی ہے یہ بات اب حریم اور رابیہ تائی کو اچھے سے سمجھا جانی چاہیے کہ زامین اور سہر کا جدا ہونا تو قدرت کو بھی نہیں منظور ہے اس سب کے بعد تو حریم کو سامنے آنا چاہیے کہ مجھے منظور ہے سہر اور زامین کا رشتہ تاکہ تینوں اپنی ہسی زندگی ساتھ بسر کریں لیکن ایسا ہوگا نہیں اب جو خوشی زامین سے حریم نے چھین لی وہ اب سہر اس کو دے گی پر ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کیا آپ زامین ہمیشہ کے لیے حریم کو چھوڑ دے گا یا پھر حریم ان دونوں کو قبول کر لے گی اپنی قیمتی رائے کا ازار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تھانکیو